میری بات سنے نہیں نہیں ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی میں پھر میوٹ کر دوں گا اگر خاموش نہیں رہے خاموش نہیں رہے تو میں میوٹ کر دوں گا کوئی بات نہیں میں نے آیہ دکھائی ہے میں نے آیہ دکھائی ہے میں نے ترجمہ دکھائی ہے میں نے کتابیں دکھائی ہیں جس میں ٹائم لگتا ہے آپ تو کچھ نہیں دکھاتے ہیں آپ تو غلط آیہ غلط پڑھ دی غلط ترجمہ کر دیا چلے گئے شیعہ کافر ہو گئے آپ تو یہ نہیں کرتے ہیں میں سب دکھا دیتا ہوں اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں سب میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی ٹائم لگتا ہے اس میں مجھے ختم ہونے دو میری بات تو میں در سوال کے جواب نہیں میں سوال کے جواب دیتا ہوں میری مرضی جتنا ٹائم لے لوں ٹھیک ہے نا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ پھر انہوں نے جھوٹ بولا کہ حتمن انسان کی ولادت کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے پشاپ والی جگہ سے ہوتی ہے اس میں یہ نہیں کہا اس میں راستہ آمار کیا ٹھیک ہے عام انسانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے گناہکاروں کے لیے خاموش رہو تم گناہکاروں کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کھائیں وہی پشاپ والی جگہ سے کچھ لوگوں کے لیے سی سیکشن ہے اور متحرون کے لیے جس کو اللہ نے متحر کیا ہے وہ پشاپ والی جگہ سے دنیا میں نہیں آتے پہلوس ہے پہلوس ہے ان کا راستہ کھلتا ہے وہاں سے دنیا میں لاتے ہیں اب یہ جو ہے یہ بات جو ہے نا یہ ایک فرعی بات ہے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہم نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہم یہی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بحث کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے منطقی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم احل بیت علیہ السلام کی امامت ان کے حجیت ثابت کریں گے پھر حدیث کے حجیت ثابت ہوگی ٹھیک ہے نا جیسے ہم ابھی نصارہ ہے اس کو کہہ دیں تم صبح اٹھ کے نماز دے دو اوضب کرو وہ نہیں کرے گا اوضب نہیں بنائے گا نماز بھی نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو اللہ کا رسول نہیں مانتا امام جو اپنی ماں کے فرج سلیے کہ وہ نجاست کی جگہ جو ہے وہ آدمہ کا فرج ہے میرے سوال کا جواب دو امہاتوں کا فرج نجا کیا سوال کیا ہے آپ نے کیا کہا وہ نجاست سے فرجوں پیدا ہوتے کیا امام کے ماں کے فرج نجاست ہوتے ہیں انسان کے ہر انسان کے جو جہاں سے پیغمبر دیکھو میں آپ سے بات نہیں کہا آپ ایک بتمیز آدمی ہونا آپ کے نزدیک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی کافر ہیں ہر انسان کی جو ہے نا ہر انسان کی جو پیشاب ہے پاکانہ ہے یہ پاک نہیں ہوتا اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو سردار انبیاء ہیں متحر ہیں یہ پیشاب کرنے کے بعد مثلا یہ استنجانی کرتے تھے کہ میرے بھئی میں نبیوں میرے پیشاب جو پاک ہے اس طرح نہیں ہے بھائی انسان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ والدین ہیں ٹھیک ہیں لیکن پیشاب پاکانہ جو ہے ان کا احترام اپنی جگہ پیشاب پاکانہ جو ہے یہ ناپاک چیز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں آپ دیکھئے کہ کتنے وہ احتیاط کرتے تھے پیشاب کرتے تھے تو کتنے احتیاط کے ساتھ اور اس کے بعد استنجاہ فرماتے تھے اس طرح نہیں کب کہہ دے کہ میں پیغمبر ہوں جب میری پیشاب کہہ کیا میری پیشابی بہترین پیشاب ہے ٹھیک ہے نا یہ باتیں جو ہے جاہلہ نا باتیں مولی صاحب اب اصل پہ آکے بات کرو ابوبکر کے خلافت پہ بات کرو میں نتفہ یہ نتفہ ہے مہین کہتا ہے خواری والا نتفہ خوار پانی ہے اس سے امام پیدا ہوتا ہے بچے امام کی وارج پیشاب اوکے اوکے بھائی اوکے بھائی آپ بھائی صاحب ہم ان مسائل پہ آپ سے معزید کو افتگون نہیں کر سکتے آپ مسئل پہ بات کریں بس ٹھیک ہے بھائی تم نہ مانو ہمارے پاس یہ حدیث ہیں آپ نہ مانو انہ حدیث کو ٹھیک ہے بھائی یہ حدیث ہمارے پاس لئے حجت ہیں آپ یہ حجت نہیں آپ نہیں مانتے آواز کھلو میری آواز آپ کی کھلی ہے آپ بات کریں میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں آپ بات کریں بسم اللہ اس کے بعد اگر آپ اصول پہ بات کرنا چاہے تو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا فروع پہ بات کریں گے تو میں بات نہیں کروں گا بسم اللہ اب معاف کیجئے میرے پیار لگی بسم اللہ علیہ حریف صاحب آپ نے یہ فرمایا میرے حوال یہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہمہ فرج سے نہیں پیدا ہوتے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے نجس جگہ ہے بھائی اگر وہ پیشاب والی جگہ نجس ہے تو کیا نطفہ پاک ہے یا ان کا نطفہ پاک ہے ان کا نطفہ پاک ہے نطفہ پاک ہے پیشاب نہ پاک ہے میری بات پوری تو سنیں نطفہ یہ ہے اس نطفہ عام بنتا ہے اور امم کی والدہ جس جگہ سے پیشاب کرتی ہے اس پنجے کے بھی وہ جگہ پاک نہیں ترہتی ہے کیا مذہب ہے آپ کو کیا مذہب ہے آپ کو کیا مذہب ہے آپ کو کیا مذہب ہے آپ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب اور بھائی آپ مجھے بتاو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے پیشاب علی جگہ سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیشاب علی جگہ سے آئے آپ کے مذہب میں اور والدہ بھی ان کا کافرہ نستجیر و بللہ والدہ بھی کافرہ اور وہ پیشاب علی جگہ سے تشریف لائیں ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بھائی ختم بات مذہب کون ساتھ چاہے دنیا والے خود فیصلہ کریں تمہارے مذہب میں یہ ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سب سے پہلے شاہ والی جگہ سے آئے ٹھیک ہے نا ہم یہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی شرافت کے لیے ان کی احترام کے لیے پہلو سراستہ کھولا تو تشریف لائیں اب آپ نہیں مانتے اس کو بات اب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پوری کی پوری پاک نجس نہیں ہے اب اپنے نجس کی بات نہیں ہے کیا کرتے ہیں ہمارے نبی کی والدہ نجس کی مازاللہ کوئی حضور نجس نہیں تھا پوری پاک سے ہمارے نجس یہ آپ ہیں کیسے ہیں اب پرشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاہ والی جرے سے دنیا میں آئے اب خود کہا کہ آئے ہیں بھئی یہ تمہارے مذہب میں ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے مذہب میں نہیں اور والدہ ان کے والدہ بھی آپ کے مذہب میں کافر ہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے ہمارے مذہب آہل محمد علیہ وسلم سے لی آگیا ہے ان کی ولادت میں اعجاز ہے کرامت ہے اعجاز کرامت مزید کچھ کہنا آپ مولی صاحب الحمدللہ مولی صاحب مولی صاحب جانا آخر میں آخر میں یہ پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتمیزی پہ ہوتا ہے اشترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگئے نجستہ کس نجستہ نجستہ پیش آپ کی حجد کیا وہ اس کا نہیں دی سوال کا جواب دیں مجھے نہیں معلوم بھئی آپ کے سوال آپ خود جواب دیتا بھائی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے آپ دوسرے بھائی صاحب منتظر ہیں ان کو ٹائم دے دیتا الحمدللہ آپ کو تو کوئی حیائی نہیں ہے کبھی قرآن پہ جھوٹ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتمیز اصل بات پہ تو آتے نہیں ہیں تم لائق مباعثہ ہو بھی نہیں تم اپنے گروپ میں وہ سپائے صاحبہ والے کچھ شرم بھی کرو تم آج اب ابو بکر سے بات کرو نا اب ابو بکر کو چھوڑ گئے تمہارے تمہارے بس چھوڑ دو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو بھائی بات نہ کرو بس چھوڑ دو بات ختم ہے بھائی بات ختم ہے مزید آپ سے بات نہیں کرنی ہے آپ پنچر ہو چکے ہو پلین آؤٹ ہو چکے ہو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے تم نے قرآن پر کتنی دفع جوڑ پر تحمد باندھی آج کے رات جتنی آیتیں تم نے کوٹ کی وہ آیتیں اس سے متعلق ہی نہیں تمہارے ترقی کاری یہی ہے جوڑ پہ جوڑ جوڑ پہ جوڑ جوڑ پہ جوڑ تمہارا تمہیں تو شرمی نبی نہیں ہے اور اصل میرے ایک سوال عزیزو اس نے میرے ایک سوال کے جواب دیا اس نے میرے ایک سوال کے جواب دیا میرے ایک سوال کا تُو نے جواب دیا آج بس جاؤ چلے جاؤ خود کارٹ لو چلے جاؤ بھئیہ تم چلے جاؤ بھئی سلام علیکم بھائی صاحب بھائی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ چھوڑ دے ہمیں معاف کرو بھائی جی معاف کرو نکل جاؤ جاؤ بات ختم ہے تم اصول کے بعد نہیں کرتے نا تم موجزات کے بعد کرتے ہو تم موجزات پر بات کرتے ہو بھائی موجزات کہتے ہیں یہ موجزہ نہیں ہے بھائی یہ موجزات جو ہے نا اس کی دلائل کے روایت سے ثابت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند ٹوٹ گیا ہے اب کوئی عیسائی نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں عقل کے خلاف ہے یہ روایت ہمارے پاس ہیں ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ پاک مقام سے ہوئی ہے ان کی شرافت کے لیے ان کی احترام کے لیے تعظیم کے لیے پہلو سے پہلو سے بچہ دنیا میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے ناپاک جگہ سے دنیا میں تشریف نہیں آپ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پشاب والی جگہ سے آئے کہتے ہیں پشاب والی جگہ وہ پہلے دو جاتا نا پھر بھی تو پشاب کی جگہ ہے پھر بھی پشاب کی جگہ ہے ربی پیش آبی جیلہا مرحبا